بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو آل اف یو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے لاسٹ پالی لکچس کو اچھے سے یاد کر لیا ہوگا لاسٹ ٹائم ہم نے لیکویڈ کی ایک پروپرٹی ڈسکس کی تھی ویپوریشن آج ہم لیکویڈ کی سیکنڈ پروپرٹی ڈسکس کریں گے وہ ہے ویپور پریشر اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے اس لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ ویپور پریشر ہے کیا اور اس کی ایکسپلینیشن ویپور پریشر کیا باؤوٹ اس کو ہم ڈسکس کریں گے کمپلیٹی اور اس کے بعد ڈیفرنٹ فیکٹرز پڑھیں گے جس طرح سے ہم نے ویپوریشن میں پڑھا تھا کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ویپوریشن کو افیکٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اس میں پڑھیں گے کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ویپور پریشر کو افیکٹ کرتے ہیں تو ان کو ہم آج اس چپٹر میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں vapor pressure کیا ہے the pressure exerted by the vapors of a liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature تو vapor pressure کیا ہے کوئی بھی pressure جو liquid exert کریں equilibrium پہ اور equilibrium temperature پہ particular temperature پہ سب سے پہلے ہم discuss کر لیتے ہیں کہ یہ جو equilibrium term ہے یہ ہمیں کیا بتاتی ہے equilibrium کیا ہے a state when the rate of vaporization and the rate of condensation is equal to each other but in opposite direction equilibrium جیسے balance کو show کرتی ہے اس balance میں کیا ہوگا rate of vaporization کیا مطلب liquid کا vapor میں convert کرنی کی جو speed ریٹ ہے جو ریٹ ہے وہ ایکول ہو جائے rate of condensation condensation پروسس کا ہوتا ہے جو آپ کے liquid gaseous form میں گیا ہے اس gaseous form کا دوبارہ liquid میں convert ہو جانا کیا ہوتا ہے condensation تو equilibrium کیا ہے a state جب rate of vaporization جو vapors بنتے ہیں rate of condensation جو وہ vapors condense ہو liquid form میں ہوتا ہے وہ equal ہو جائے لیکن وہ کیا ہے opposite in direction تو اسے ہم کیا کہتے ہیں equilibrium جیسے ہم اس equation سے دیکھ لیتے ہیں اگر liquid vapors میں convert ہوں گے ہم نے کہا لیکھا vaporize تو یہ کیا ہوگا کوئیشن show کرے گی rate of vaporization forward reaction show کرے گی اب اگر یہی vapors دوبارہ condense ہو کے liquid بنا دیتے ہیں back یہی reaction back move کرتا ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے condensation تو یہ کیا جتنی speed میں ہوگا یہ کسی ہم کہا گے rate of condensation وہ والا point جہاں پہ یہ دونوں rate equal ہو جائے means vaporization اور condensation دونوں equal ہو جائیں اسے ہم کیا کہیں گے equilibrium okay next ہم دیکھ لیتے ہیں next ہے Explanation میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے from the open surface of a liquid molecules evaporate and mix up with the air اب جیسے کہ آپ کو ایک surface نظر آرہی ہے سرفس میں آپ دیکھیں یہ ایک open surface ہے جس میں means کسی قسم کہ اس کو cover up نہیں کیا ہوا اور ایسا surface ہے جس کو ہم نے اس کو cover up نہیں کیا ہوا جیسے ہم ہیٹ کریں گے تو جو water کے molecules ہوں گے یہ کوئی ایٹموسفیر میں موو آؤٹ ہو جائیں گے اگر ہم اسی surface کو کیا کر دیں close کر دیں یہ ہی والا جو system تھا اسی system کو ہم کیا کر دیں close کر دیں تو اس system کو close کرنے سے کیا ہوگا جیسے ہم اس system کو close کریں گے تو اسے کیا ہوگا جو evaporated molecules ہوں گے وہ کٹھے ہو جانا شروع ہو جائیں گے liquid surface پہ تو اب close کرنے سے کیا ہوگا but when we close our system evaporated molecules start gathering over the liquid surface جیسے ہم نے close کیا وہ کیا start کر دیا انہوں نے کٹھا ہونا start کر دیا surface پہ جیتنے بھی vapor statement ہے اوکے نیکسٹ یہ ہوگا کہ کہ initially the vapor condenses slowly to return to جیسے ہی ڈھوڑے بن رہے ہوں گے تو vapor surface پہ کٹھے بھی اتنے زیادہ نہیں ہو رہے ہوں گے آئیسا آئیسا وہ کٹھے زیادہ ہونے لگ جائیں گے جیسے وہ کٹھے ہو گئے تو وہ process start کریں گے condensation condensation دوبارہ کس میں return ہوں گے liquid میں تو starting میں تو جب تھوڑے ویپرز ہوتے ہیں تو یہ لیکویڈ میں کیا start ہو رہے ہوتے ہیں تھوڑے مولیکیوز کے دوبارہ گیسز کے جو مولیکیوز ہیں وہ مووو کر رہے ہوتے لیکن کچھ ٹائم کے بعد ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جب جتنے مولیکیوز جو وہ ویپرائز ہوں گے اتنے ہی مولیکیوز دوبارہ کیا ہوں گے کنڈنس ہو رہے ہوں گے تو اس سیچویشن میں جیسے اس میں دیکھیں اگر فرص کریں کہ یہ مولیکیوز جو ویپرائز ہو رہے ہیں تو جو کنڈنس ہو رہے ہیں اگر ہم اس کنڈیشن میں دیکھیں تو 3 ہی 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 اب ہم دیکھ لیتے ہیں ڈائینامی اکیلیبریم کی ڈیفائن کہ ڈائینامی اکیلیبریم کیا ہے ڈائینامی اکیلیبریم کیا ہے اٹھ سٹیج وین نمبر اف مولیکیوز اویپوریٹنگ بیل بی ایک اکیل اویپوریٹنگ بیگ کیا کہ ایسی سٹیج جب جسنے نمبر نیکس ہم تیکٹرز دسکس کر لیتے ہیں جو ایک ویپور پیشور کو اف کرتے ہیں فرس ون جو اس میں ہے وہ ہے نیچر آف لیکویٹ اب اور سیکنڈ ون جو اس میں ہے وہ ہے سائز آف مولیکیوز اور تھرڈ ون اس میں ہے وہ کیا ہے ٹیمپریچر فرس ون کو ہم دیکھ لیتے ہی کہ فرس ون کیا ہے نیچر آف لیکویٹ نیچر آف لیکویٹ کیا ہے پولر لیکویٹ پیشور دینا نون پولر لیکویٹ اب ٹیمپریچر ہم نے سیم رکھنا ہے اگر ٹیمپریچر کو سیم رکھتے ہیں تو جو دیفرن جو پولر مولیکیول ہوتے پیشور کام ہوتا ہے نون پولر سے اس کا مطلب اس کو سمجھ لیتے جیسے واتر پیشور دیاد آف الکوہل اگر اپنے کنٹینر لیا ہے اس میں ایک واتر ڈالا دوسرے میں الکوہل ڈالا ٹیمپریچر ان کو سیم رکھ دی دونوں کا فورٹی ہے پیفٹی دونوں کا سیم ٹیمپریچر ہیں اس سیم ٹیمپریچر پہ جو الکوہل ہے اس کے مولیکیوز جو زیادہ ویپر پیشور کر رہے ہوں گے ایس کمپیٹ واتر ایسا کیوں ہوا ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کا ایک نون پولر ہوتا ہے اور ایک نون پولر جب کا پولر مولیکیوز ہوتا ہے اس میں انٹر مولیکیوز ہوتی وہ زیادہ ہوتی ہیں جیسے واتر میں ہائیڈروجن مورننگ ہے لیکن واتر میں ہائیڈروجن مورننگ زیادہ ہے جب واتر میں ہائیڈروجن مورننگ زیادہ ہے پہلے جو ہیٹ ہم دیں گے وہ کس لیے یوٹلائز ہوگی سب سے پہلے ان ورننگ کو بریک اپ کرنے میں اور کیونکہ واتر مورننگ جلدی ان کا بریک اپ ہو جائے گا اس لیے جو جلدی ویپرز میں کنورٹ ہوگا تو اس کا ویپر پریشر ہے اس سیم ٹیمپریچر پہ زیادہ ہوگا کیونکہ واتر کے لیے ہمیں پہلے جو اس کی اٹریکٹی فورس ہیں ان کو جو بریک کروانا ہے ان میں یوٹلائزیشن ہو جائے گی ہماری جو انرڈی ہوگی اس کے بعد ہم سیکن دیکھ لیتے ہیں نیچر آف لیکوڈ کے بعد سیکن ہمارا ہے سائز آف مولیکیول سائز آف مولیکیول میں یہ ہے کہ جو سمال سائز مولیکیول ہوتے ہیں can easily evaporate then big سائز مولیکیول hence small سائز مولیکیول مولیکیول لیکوڈ exert more ویپر پریشر اب ایسا کیوں ہے کہ جو سمال سائز مولیکیول ہوتے ہیں وہ easily موف کر جاتے ہیں اگر ہم عام روٹین میں دیکھیں اگر ہم ملپس دو ابجیکٹ ہوں اور مولیکیول ہوتے ہیں ان کے لئے ہمیں پھور زیادہ کرنی پڑے گی اس وجہ سے جو سمال سائز مولیکیول ہیں وہ ایک تو جلدی بپرائز ہوں گے جب وہ جلدی بپرائز ہوں گے تو سمال سائز مولیکیول موفمنٹ بھی جلدی کریں گے جلدی سے موفمنٹ ان کی ہوگی اس لئے ان کا سمال سائز مولیکیول پریشر اگز کریں گے جیسے کہ دو مولیکیول ڈیفرن مولیکیول یہاں پہ ہیں ایک میں سی سیکس ہیں اور ایک میں کتنے ہیں سی ٹین ہیں سی سیکس مینز سیکس کاربن ایٹم سی ٹین مینز ٹین کاربن ایٹم پہلے میں سیکس کے سال پورٹین ہائیڈروجنل ہے دوسرے ہائیڈروجنل مولیکیول اگر سائز ہم دونوں کا دیکھیں تو ہیکزین ایک سمال مولیکیول ہے اس کمپیر ٹو ڈیکین اور اسی طرح سے میتھین ایک سمال مولیکیول ہے اس کمپیر ٹو ہیکزین تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ہیکزین اور کو آپس میں کمپیر کروا رہی ہیں تو جو ہیکزین ہے کیونکہ وہ سمال سائز مولیکیول ہے اس لیے اس کا جو ویپر پریشر ہے وہ زیادہ ہوگا اس کمپیر ٹو ڈیکین کیونکہ لارڈ سائز مولیکیول ہے تو اس کی وجہ سے جو ویپر پریشر ہوگا وہ کیا ہوگا کم ہائے ہائے دین ایٹ لو ر ٹیمپریچر اب اس سے کیا مطلب ہے کہ اگر ٹیمپریچر ہائی ہے تو ٹیمپریچر ہائی سے کیا ہوگا کہ جو وارٹر ہے جو بھی کوئی مولیکیول ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ ان کی کینیٹی کی انرجی بڑھ جائے گی جیسے ہی کی جلدی کریں جیسے جلدی کریں گے تو اس پر اپلائی کریں گے جیسے ہم اس پر کو لغ کر دیں گے جیسے کینیٹی کینیٹی لو ہوگی موویمنٹ کم ہو جائے گی موویمنٹ کم بنیں گے اور کم بننے کے ساتھ پر 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 کیا ہوگا جیسے کہ آپ کو اس سکسٹی ایٹی ہنڈرڈ اور اسی طرح سے آپ کا ساتھ میں ویپر پریشن میں دکھایا ہوا ہے ویپر پریشن میں دکھایا ہے ملی مرکری میں ملی میٹر مرکری میں جیسے 0 ڈگری سلسیس تیمپریچر ہے پریشن کتنا ہے 4.58 اسی طرح سے تیمپریچر کو انکریز کیا سکسٹی بھی آجائے تو ویپر پریشن اور انکریز کر گئے 3 فیٹ آپ دونوں کولمز میں دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے جو آپ کا تیمپریچر ہے اس کو انکریز کر رہی ہیں اسی اسی طرح سے ویپر پریشن انکریز کر رہا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو لیکچر سے اچھی سمجھ جا ہو گا اور thank you so